ثانی صفحہ نمبر چھے سو فدرہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم اقترف آدم الخطیہ فقال یا ربی اسألوکا بحق محمد لما غفرت لی فقال اللہ تعالی یا آدم کیف ارطت محمد ولم اخلقه فقال آدم یا ربی لما خلقتنی بیدکا فنفخت فی یم روحکا فرفات رانسی فرائیتو علا قبائم العش مکتوبا لا آئی لہا اللہ محمد رسول اللہ فقال ابتو انکا نمتظف الی اسمکا اللہ حب الخلق لی فقال اللہ تعالی یا آدم انہو صدق تا لا حب الخلق لیا ادھانی بحقی خد غفرت لک فلا اولا محمد ما خلقتنی بحقی سور سے بولتو سبحان اللہ اجازت ہے یہ بتائیے کہ میری آباز آپ لوگوں تک ساپ ساپ پہنچ رہی ہے کنے اور وہ لوگ پہنچ رہی ہے اور وہ لوگ پہنچ رہی ہے آپ لوگ یہ ادھر ادھر مت کرو ادھر ادھر جب کوئی کرتا بیٹھو چھتا سو بیٹھو میری تقریر میں جنگی کوئی اٹھتا نہیں اور کوئی اٹھتا ہے تو میں تقریر بھی نہیں کر پاتا اب برداشت کیجئے اسی ایسی حدیث سناوں گا بھی میں اپنے رنگ میں حدیث نہیں پڑھ رہا چونکہ اپنے رنگ میں ابھی تک صحیح سے ہے آپ نے موقعی نہیں دیا اجازت دیجئے تو میں حدیث کا مطلب بیان کروں ادھر دیکھئے اس حدیث کو تین روایت سے بیان کیا گیا ہے کہ روایت ایک روایت یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام تین سو برس تک روتے رہے تب توبہ قبول ہوئی ایک روایت تو یہ لیکن دوسری روایت کیا ہے سنیے جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو چنت سے دنیا میں بھیجا تو دوسری روایت کیا ہے سنیے حضرت آدم علیہ السلام تین سو سال تک روتے رہے کتنے سال تک صور سے بولو تین سو سال تک روتے رہے آنسو بہاتے رہے روتے روتے چہرے میں نالیاں بن گئی روتے روتے آنسو کے دھار سے چہرے میں نالیاں بن گئی تین سو سال ہو گئے مگر توبہ مقبول نہیں ہوئی ایک دن حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہونے لگے جب بہت زیادہ پریشان ہونے لگے تو اللہ تعالی نے جبریل کو حکم دیا کیا حکم دیا سنیے اللہ تعالی نے شاند فرمایا اے جبریل جاؤ جاؤ آدم کے پانچ جا کر آزان کہو تاکہ آزان کو سن کر آدم کے دل کو قرار مل جائے آدم کے دل کو سکون مل جائے آدم کی بے چینی ختم ہو جائے حضرت جبریل آئے آزان دینے لگے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت آدم نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت جبریل نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ حضرت آدم نے بھی کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ لیکن مزے کی بات سنو مزے کی بات سنو جیسے جبریل نے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہا اتنا سنتے ہی حضرت آدم جھومنے لگے مچننے لگے اللہ سے اس طرح دعا کرنے لگے اللہم انی اسعر کا بحق محمدین لما غفرت علی ہمارے تمہارے باپ اللہ سے رو رو کے اس طرح دعا کرنے لگے اے میرے پروردگار میں تین سو سال سے رو رہا ہوں آنسو بہا رہا ہوں روتے روتے چہرے میں نالیاں بن گئی لیکن تو نے توبہ قبول نہیں فرمائی آج تیری بارگاہ میں اس ساتھ کو وسیلہ بنا رہا ہوں جن کا نام ابھی ازان میں سنا ہے جن کا نام محمد ہے یا اللہ محمد کے وسیلے سے میری تعبہ کو قبول فرماؤ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے میرے نبی کا نام لیا کیا کیا زور سے بولو میرے نبی کا زور سے بولو جیسے نام لیا تو رب نے کیا فرمایا سنیے ادھر دیکھیں رب نے کیا فرمایا سنیے رب نے شانت فرمایا یا آدم صدقتا انہو لحب الخلق لیا ادھونی بحقی اللہ تعالی نے فرمایا یا آدم اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم ابھی میں نے محمد کو جسمانی صورت میں پیدا نہیں کیا تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا تو ہمارے تمہارے باپ اللہ سے کہنے لگے اے میرا پروتی دار جب تُو نے مجھے مٹی سے تیار کیا مجھ میں روح ڈالی اچانک میں نے سر اوپر اٹھایا میری نظر عش پر پڑی میں نے کیا دیکھا جتنے کھمبے ہیں سب پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے سبحان اللہ میری طرف دیکھئے حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے اللہ تعالی سے کہا اے اللہ جب تُو نے مجھے پیدا کیا میری نظر جب عش پر پڑی تو میں نے کیا دیکھا جتنے کھمبے ہیں سب پر لا الہ بھی اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے جیسے میں نے دیکھا فعلیمتو انکا لم تضیف الی اسنی کا الا احب الخلق علی یا اللہ جس وقت میں نے نام محمد کو شیعظم کے کھمبوں پر دیکھا اسی وقت میں نے سمجھ لیا جان لیا کہ محمد تیرے محبوب ہیں سبان اللہ محمد تیرے دولارے ہیں یا اللہ اسی محمد کے وسیلے سے میری طوبہ قبول فرما تو جانتے ہیں رب نے کیا فرمایا سنیے رب نے ارشانت فرمایا یا آدم صدقتا انہو لا حب الخلق علی ادھونی بحقی قد غفر تو لگ رب نے ارشانت فرمایا اے آدم تم سچ بول لہے ہو صحیح بول لہے ہو واقعی محمد میرے محبوب ہے میرے چہیدے ہیں میرے دولارے ہیں اسی لمحے کا انتظار تھا اسی موقع کا انتظار تھا اسی وقت کا انتظار تھا اگر اور بھی پہلے نام لیے ہوتے تو اور پہلے طوبہ قبول ہو جاتی لیکن تُو نے آج نام لیا ہے شام مبارک ہو آج میں نے طوبہ کو قبول کر لیا سبان اللہ سبان اللہ یہ ہے میرے نبی کی شان کیا سمجھے گا بیمار لرنا نہیں ہے ادھر دیکھو لاتھی بان سے لرنے والا پاگل ہے پاگل لرنا ہے تو دماغ سے لرو دماغ سے ساری دنیا دماغ سے لر رہی ہے لیکن ہمارا بھائی اب تک لاتھی بان سے لر رہا ہے لاتھی بان سے مت لرو اگر کوئی دار ہی رکھ کٹوپی پہن کر ادھر دیکھو اپنے آپ کو نمازی کہتا ہوا مسلمان کہتا ہوا تمہارے سامنے آئے تو یہ دیکھو کہ اس کی زمان سے نبی کی تعریف ہو رہی ہے کہ نبی کے خلاف بول لہا ہے اگر تعریف سنو تو سمجھ لو کہ وہ حدیث بول لہا ہے اور خلاف سنو تو سمجھ لو کہ وہ مردود خبیظ بول لہا ہے یہ میں آپ کو پہچار بتا رہا ہوں لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے مصطفی نور بھی ہیں مصطفی بشر بھی ہیں ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی میں نے چتری چیزوں کا وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق تقریر ہوگی لیکن کوئی اٹھے گا نہیں یہ موقع آپ کو نہیں ملے گا نیتا جی بیٹھئے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیابی اٹھا فرمائے اور بولو میری دعا ہے کہ ہمارا ہر بچہ آگے بڑھے کیا نام ہے آپ کا فرید بابو ماشاءاللہ یہ ہمارا بچہ ادھر دیکھئے بابا فرید کے صدقے تُفہ ہے اس فرید کو اللہ کامیابی اٹھا فرمائے میرا ہر بچہ کامیاب رہے اور یہ سابر کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے میری دعا ہے ہمارا ہر بچہ آگے بڑھے بابو لوگ ابھی تو میں نے ایک حدیث سنائی اجازت دیجئے تو میں دوسری سنانا چاہتا ہوں اجازت ہے جنہی بولے اجازت ہے نور محمدی کا چلمہ دیکھئے پہلی حدیث جو میں نے سنائی دوسری حدیث جو سنانے جا رہا ہوں گلت ثابت کرنے پر اس میں بھی مو مانگا ہی نام سعودیہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مو میں جتنا پیسہ آ جائے اتنا مل جائے گا لیکن یاد رکھو گلت ثابت کرو گے تم ملے گا لیکن جو میں پول نہ ہوں وہ غلط ہی نہیں ہے تو ثابت چھے مانا دارا اجازت ہے اب آپ کا مولانا اب آپ کو دوسری حدیث سنانا چاہتا ہے سارا مجموعہ پتھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ غور سے سنو مشکان شریف زور سے بولو مشکان شریف جلد سانی باب و فزائر سید المرسلین صفحہ نمبر پانس سو تیرہ کتنا زور سے بولو صفحہ نمبر پانس سو تیرہ انیل ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم انی مقومہ انداللہ آخات النبیین وانا آدمہ لمنجدلون فی طینتی و سا اخبركم فی اول امری دعوتو عبراہیم و بشارتو عیسان ورویہ امی اللہتی رات ہینا وضعتنی خرج لها نور اطاعا لہا منہ قصور الشام زور سے بولتو سبحان اللہ شاندار حدیث سنائی خیان سے سوریے اجازت ہے زور سے بلے اجازت ہے بال میں تیل زیادہ لگا ہوا اس لیے ٹوپی اچھل بھی رہی ہے ہی نہیں ہے ادھر دیکھئے میری طرف دیکھئے اجازت ہے میں رہا میں نے جو دوسری حدیث سنائی مطلب سنئے حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے ایک حدیث دوسری حدیث یہ ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور بدن کے درمیان تھے نبی فرماتے ہیں کہ کان کھوڑ کر سن لو میں ابراہیم کی دعا ہوں دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں بشارت اور میں اپنے ماں کا وہ نظارہ ہوں میں اپنے ماں کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کیا دیکھا تھا جب میں پیدا ہوا تھا تو میری ماں نے خوبصورت نظارہ یہ دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا جس نور نے مکہ سے لے کر ملک شام تک تمام چیزوں کو روشن کر دیا یہ ہے مصطفیٰ کی شام سارا مجموعہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحانہ اللہ ادھر دیکھو نبی فرماتے ہیں ادھر دیکھو نبی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام مٹی کے درمیان تھے میں ابراہیم کی دعا ربنا وہ بس بھی ہی ہوں الالآخر میں عیسیٰ کی پشارت مبشرم دی رسولیہ کی منباد اسمہ احمد ہوں میں اپنے ماں کی آنکھوں کا خوبصورت منظر ہوں جب میری ماں جمعہ پیدا ہوا تھا تو میری ماں نے کیا دیکھا تھا ان کے بدن سے نور نکلا جس نور نے مکہ سے ملک شام تاک تمام چیزوں کو روشن فرما دیا اب آپ بتائیے ہم حدیث کی مانے کے خبیث کی مانے حدیث کہہ رہی ہے مصطفیٰ نور ہے لیکن کچھ بیمان کہتا ہے نور مصطفیٰ ہم جائزے ہیں اب پگنا بیٹا بہت برا مفتی بن جائے کبھی باپ کے برابر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا پوتا بہت برا مولانا بن جائے کبھی دادا کے برابر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا شاگرد بہت برا محدیس بن جائے لیکن کبھی استاس کے برابر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو جب شاگرد استاس کے برابر نہیں ہے پوتا دادا کے برابر نہیں ہے ایک بیٹا مفتی بن کر باپ کے برابر نہ ہو سکا تو ایک کلمہ پڑھنے والا رسول کے برابر کیسے ہو سکتا ہے لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے آج جو ہماری لڑائی پیمانوں سے چل رہی ہے نام نہیں لوں گا سننی کے علاوہ جتنے پھرکے ہیں سب بیمان ہے